ایک کہاوت ہے دوستو کہتے ہیں کہ صاف چڑیہ کو بچانے کے لیے میدان میں اترا دوستو کل آپ کو پتہ ہے کہ پڑوسی دیش کے اندر میرے کیال سے پتہ نہیں کون سا ایریا تھا ان کا وہاں پر ایک چیئر لپٹ کی ایک جو ہے وہ کیبل ٹوٹ گیا تھا اور ایک چیئر لپٹ جو ہے وہ جمین سے کافی زیادہ انچائی پر بیچ میں جا کے پس گیا تھا اور ٹائم ہو رہا تھا لگ بگ دوستو دوپیر کے بارہ بجے اور تب جا کے پہنچتا ہے وہاں کی سینہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس چیئر لپٹ میں آٹھ بچے ہوتے ہیں اور ان بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کو کم از کم نو گھنٹے لگ جاتے ہیں یعنی کہ دوپیر کے بارہ بجے سے رات تک یہ ریسکیو آپریشن چلتا رہتا ہے آپ کو پتہ ہے دوستو کہ کافی ٹائم سے پروسی دیش کے اندر سینہ کو لے کر لوگوں کے دلوں میں کافی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی ہے سب لوگ جو ہے میمز بھی بناتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں کوئی پاکستان چھوڑ کے باغ رہے اور جائے بھی تو کیوں نہ جائے بھائی آپ نے پچھلے ستر سال سے کیا کیا ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مار مار کر میڈل جیتے ہو آپ لوگ بس یار آپ بندوق اٹھاؤ آپ جو ہے وہ پشتونوں کو مارو آپ بلوچوں کو مارو آپ سندھیوں کو مارو آپ ماجروں کو مارو اور آپ نے کیا کیا ہے بھائی اپنی جندگی میں جب سے یہ پڑوسی دیش بنا ہے آپ لوگوں نے کون سا اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ دنیا تو چھوڑو آپ کے اپنے لوگ آپ سے بیجار ہو گئے ہیں بولتے ہیں یہ کہاں کی سینہ ہے ہماری اتنی پریشن تو اب ان لوگوں نے ایک ڈراما رچھایا دوستو خود ایک چیئر لپ کی رسی اس کو ڈیلی بان کر اس کو بیچ میں جا کے وہ رسی جو ہے وہ ٹھوٹ گئی اور آٹھ بچوں کی جندگیوں کو کترے میں ڈال کر خود وہاں کی سینہ نے کیا ہے یہ بہت بڑا ڈراما ہے دوستو آپ اس کو ویڈیو ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا کلپ ہے اس کلپ کو دیکھئے اس کے بعد میں ڈیٹیل سے کروں گا بات پہاڑ جیسا آپریشن بٹا گرام میں پاک فوج نے مشکل ترین رسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی چھ سو فیڈ بلندی پر پھسے تمام آٹھ افراد کو رسکیو کر لیا گیا آئیس پی آر کے مطابق ایس ایس جی کمانڈوز کے ساتھ آرمی ایویشن فضائیہ کے ہلی کارپٹرز نے آپریشن میں حصہ لیا مقامی کیبل ایکسپرٹ کی بھی خدمات حاصل کی گئی سیول انتظامی اور مقامی افراد نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا قابل فخر افواج پاکستان کا بٹ گرام میں رسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل یہ بہت بڑی ویڈیو ہے دوستو اس کو آپ جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ اور پیس بک پر بہت ٹرینڈ کر رہا ہے اور ٹویٹر پہ بھی آپ اس کو شرط کر سکتے ہیں جو سب سے پہلے بچے کو ان لوگوں نے نکالا تب تو روشنی تھی ایک دم جو ہے وہ دن کا ٹائم تھا لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ رات ہو چکی ہے لوگوں کو بلاتے بلاتے لوگوں کا ویٹ کرتے کرتے رات ہو گئی کیونکہ وہاں کے سینہ کو جو ہے وہ اپنے دیش والوں کو دکھانا تھا کہ بھائی ہم کتنے ربروان ہیں ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں جب تک میڈیا پہنچتی وہاں پر جب تک لوگ پہنچتے تو رات تو ہو نہیں تھی اور آٹھ بچے اب آپ بتائیے کہ سب آٹھ لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو نو گھنٹے کا ٹائم لگا یہ اگر کل کو کچھ اور ایسا ہو جاتا ہے جس میں آٹھ ہزار لوگ پس جاتے ہیں تو سوچ ان کو کتنے ہزار گھنٹے لگیں گے یہ خود ان لوگوں نے کیا ہے اور کیا بھی خود ہے بچایا بھی خود ہے لوگوں کے دلوں میں واپس جو ہے اب واپسی سے ترانے چلائے گانے چلائے جانے ہیں بھائی عجیب بات ہے ریسکیو آٹھ بچوں کو کرتے وقت ایک دم سے نئے نئے گانے سامنے آگئے بچوں کو ریسکیو کرتے وقت فاک پوچھ کے یہ جو بولتے ہیں ہمارا فاک پوچھ ہے ہمارا پاکستان آرمی ہے اس کے نئے نئے ترانے سامنے آگئے یعنی کہ ترانا اور گانا پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے آٹھ بچوں کی جندگیوں کو کترے میں ڈالیں گے پھر ان کو بچائیں گے اور پھر اسی دن یہی گانا چلائیں گے کتنے بے وکوف لوگ ہیں پاکستان کے یقین کریں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر ہم ان کا ڈراما ساف ساف سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے دیش میں بیٹھ کر ان کو اولے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ڈراما ہے وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں وہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں انہوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہے وہ بنا بنا ہے سکرپٹ تھا یہ ایک ڈراما تھا ایک مووی تھی جو وہاں کی سینہ کے طرف سے چلی اس سے کچھ نہیں ہونے والا بس آپ کا سب کو پتا ہے آپ اپنے لوگوں کو مارو اور اپنے گر میں میڈل بنا کے اپنے کندے پہ لٹکاؤ آپ کا کام ہی ہے یہ اس کے علاوہ آپ کر کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ جرہ بورڈر کروز کر کے ایک مکی کو مار کے دکھاؤ میں قسم کا کے کہتا ہوں کہ نہ تم روگے نہ تمہاری وردی رہے گی ایک بورڈر کا ایک 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 قدم آگے بڑھا کر دکھاؤ کسی بھی دیش کا کوئی بھی دیش ہو ہندوستان ہو افغانستان ہو ایران ہو بنگلہ دیش ہو کوئی بھی بورڈر کروز کر کے کسی ایک جانور کو مار کے دیکھاؤ تمہیں ہم مان جائیں گے لیکن اپنے دیش میں تم کسائی بنے ہوئے ہو اپنے لوگوں کے اوپر جو تم ظلم ڈا رہے ہو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے لوگ سو رہے ہیں یا پھر وہ بغیرت ہیں جو کچھ نہیں بول پا رہے لیکن ہمیں یہاں پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہا ہے تو تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کہ کیا یہ جو ریس کیو آپریشن ہوا ہے یہ ریل میں تھا یا پھر واقعی میں ان لوگوں کا ڈراما تھا ہمیں تو بھائی پورا پورا ڈراما لگا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر پولو سبسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بابا